جی تو میرے پیارے پاکستانیوں آج آپ کو ایک ایسی لڑکی سے ملوانے جا رہا ہوں جو اپنے گھر میں رہتے ہوئے بزنس سٹارٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور ایک عدد مشین کی مدد سے کام کر کے پیسے کما رہی ہے یہ ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا ہے کہ میں صبح ٹیم کلینک پہ ہوتی ہوں دو سے تین گھنٹے میں کلینک پہ جا کر اس کے بعد گھر میں آ جاتی ہوں گھر میں آ کر میں پروپر ٹائم اس کو دے رہی ہوں اس بزنس کو ٹائم دے کر پیسے کما رہی ہیں اور آج ہم نے ڈاکٹر صاحبہ کو پکڑ لیا ہے کہ یہ کون سا کام کر رہی ہیں کس طرح کر رہی ہیں اور ابھی بھی آپ دیکھ رہی ہوں گے یہ ورکنگ کر رہی ہیں اور کہتی ہے کہ میں مہانہ بہت پیسے کما لیتی ہوں مجھے ڈاکٹر سے اتنے پیسے نہیں ملتے جتنے میں گھر میں رہ کر پیسے کما لیتی ہوں کون سی ایسی ٹیکنولوجی ان کے پاس آ چکی ہے کہ یہ کام بھر کے پیسے کما رہی ہیں صرف ایک بٹن دباتی ہوں یہ سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میرے گھر کا ایریا ہے اور یہاں پہ یہ سارا کچھ کام اچھا جیسے آپ نے دیکھے کہ میں ایک لڑکی ہو کر سارے کام کو منیج کرتی ہوں کلینک میں منیج کرتی ہوں ساتھ میں اپنا یہ والا کام بھی ہے میرے گھر کے بھی بہت سے کام ہیں جو اس کو میں منیج کرتی ہوں میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر پاکستان میں ہر ایک عورت یا ہر ایک گھر کا فرد اپنی اپنی رسپونسپلیٹی ادا کرے گا تو ہمیں ہم پاکستان کو ایک بہت اچھے لیول پر لے کے جا سکتے ہیں جی تو ناظرین یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے یہ ڈکٹر صاحبہ ہیں جو کام کر رہی ہیں ان سے جانتے ہیں کیا طریقہ کار ہے اور آپ لوگوں کا کیسے فائدہ ہونے والا ہے آج کی ویڈیو کے بعد اسلام علیکم میم کیسی ہیں آپ شکر آپ کیسے ہیں جی شکر الحمدلیلہ سب سے پہلے تو دیکھنے والے ناظرین کو اپنا تعرف کروئیے گا میں راکٹر صومن ہوں اور میں کلینک بھی جاتی ہوں اور اس کے بعد مارننگ میں کلینک ہوتا ہے اور ایوننگ میں میرا یہ ایک ہوم بسنس ہے جس میں بہت اچھا عرم کر رہی ہوں یہ میں اس کو زیادہ تر ٹائم دیتی ہوں اچھا میم دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی کلینک پر کام کرتی ہیں یا ڈوکٹرز ہوتی ہیں ان کو تو ضرورت نہیں ہوتی کام کرنے کی تو آپ کو کیسے خیال ہے کہ یہ ڈوکٹر کے ساتھ ساتھ میں گھر میں بھی پار ٹائم کے طور پر کام کر لوں کیونکہ دیکھیں یہ ایک اچھا انسینٹیو ہے آپ کے لیے آپ گھر پر بیٹھے ہوئے بغیر باہر جائے یہ کچھ کیے آپ گھر پر ایک بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں تو یہ مجھے ایک بہتر آپشن لگتا ہے تو میں میں نے دیکھا ہے کہ ایک مشین آپ نے لگائی ہوئی ہے مشین کے اوپر آپ کو یہ کچھ ڈالتی ہیں پھر بٹن اوپریڈ کرتی ہیں پھر آپ اس کو ورکنگ کرتی ہیں یہ کیا طریقہ کر ہوتا ہے کس طرح آپ کر رہی ہیں یہ بہت ایزی ہے اور بہت چمپل ہے اس میں صرف ایک مشین ہے آپ نے اس میں تھوڑی سی سیٹنگ کرنی ہے اس کو بنانا ہے اس کو ایک بٹن پریس کرنا ہے اور ساری جو پرنٹنگ ہے وہ آپ کے سامنے آجاتی ہے پھر اس کو ہم کمپائل کرتے ہیں اور اس کو پھیج دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کا پیشن بھی جا رہا ہے پروفیشن جو آپ کا ڈوکٹری کا ہے وہ بھی آپ جا رہی ہیں دیکھیں دونوں سائٹس جل رہی ہیں ایک میرا مجھے یہ شوق تھا کہ میں بچوں کے لیے ایک ایسی چیز انویٹیف بناوں جو پاکستان میں نہ آؤ اور وہ میں نے اچیف کر لیا ہے اور ڈوکٹری جو ہے وہ میرے گھر والوں کا شوق تھا تو پھر میں دونوں چیزیں ساتھ لے کر جاتا آپ یہ بتائیں کہ کتنے بجے آپ وہاں جاتی ہیں کتنے بجے آپ وہاں سے آ جاتی ہیں پھر اس کام کو لے کے آگے چل رہی ہیں میری روٹین ہے میں ٹینل کلوک وہاں پر ہوتی ہوں موپیڈی کر کے اراؤنڈ تری دھر تھرٹی میں واپس آ جاتی ہوں اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کرتی ہوں اور پھر ہمارے آرڈرز آئے ہوئے ہوتے ہیں پھر اس کو بناتی ہوں جو ہمارا بیسک زیادہ تر ٹائم ہے وہ میرا اسی کے ساتھ ہے تو یہ بتا دیں کہ کون سا کام ہے جو آپ گھر میں بیٹھ کے کر رہی ہیں کیا طریقہ گھر ہوتا ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اس ٹائم پاکستان کی نیڈ ہے ہم وکشیٹ بناتے ہیں بچوں کے لیے ہم ہماری جو دنیا ہے وہ بہت موڈر ہو چکی ہے اور ابھی بھی پاکستانی لوگ جو ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو بکس کی طرف اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ نو بیک سٹریز ہوں تو ہم بچوں کو ایسا کک پریکٹسنگ مٹیریل دیتے ہیں جس پہ آپ ککلی پریکٹس کرتے ہو آپ کے کونسپس بہت زیادہ کلیر ہوتے ہیں رہا در دن یہ کہ آپ بکس کا ٹیکس ویڈ کریں تو آپ پریکٹس کہاں کریں گے یہ ہمارا گریڈ ون کا ایڈمیشن ٹیس پرپریشن پیک آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ آل آور پاکستان جتنے بھی سکولز ہیں ہمارے یہ ایڈمیشن پیکس تمام سکولز کے کرائٹیریا کو فلفل کرتے ہیں لائک آپ کو ایک سکول کے لیے انڈیویجولی پیکٹ لینے کی ضرورت دیں گے اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ہر بوکی اس طرح ورڈشیر تیار کی ہوئی ہیں بلکل ریڈی ہیں تقریبا یہ دیکھیں یہ اے فور سائز کی ایٹی جی ایس ایم پہ ہم پرنٹنگ کرتے ہیں جو ڈیجیٹل پرنٹنگ ہے ٹین یئرز تک ہماری پرنٹنگ فیئیڈ آؤٹ نہیں ہوتی ہے اچھا یہ دعویٰ کرتی ہے یہ ہم کلیم کرتے ہیں آپ اس کو ایک دفعہ اس کا ویٹ کریں ان شیٹس کا اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی کیا کوالٹی ہے اور جب آپ اس کو دیکھیں گے آپ دیکھیں گے یہ کتنا فائن اور نیڈ پیج ہے بچوں کو بھی کرنے میں مزہ آتا اور کلر فل بھی بہت زیادہ ہے میرے پاکستانیوں وہ یہ خاتون گھر میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں اور اس سے کام کر کے بکس تیار کرتی ہیں اور اس کو سیل کر کے پیسے بھی کما رہی ہیں دیکھا گیا ہے کہ آپ کی جو فیلڈ ہے اور یہ فیلڈ میں بڑا فرق ہے بڑا ڈیفرنس ہے تو آپ اس کو منیج کر لیتی ہیں بہت ایزیلی منیج کر لیتی ہیں مجھے تو لگتا ہے بلکہ پاکستان میں دو چیزوں کی بہت ریکوارمنٹ ہے ایک تو ڈاکٹرز کی اور دوسرا ایڈوکیشن کی تو میں دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چل دیں وہ اس کی کیا پریز ہوتی ہے اگر کوئی میرا ویورز پورے پاکستان میں لینا چاہے تو کیا آپ اس کو فراہم بھی کر جاتی ہیں ہم فراہم پورے پاکستان میں کرتے ہیں اور بہت ہی ریزنیبل پریز میں کرتے ہیں ہماری یہ دیکھیں گے ایپورٹ شیٹس ہے اس میں تقریباً ٹو ہنڈرڈ ٹو فیفٹی شیٹس ہوتی ہیں جو کہ صرف ٹو ہنڈرڈ روپیز میں کوسٹ کرتے ہیں یہ آپ کو باہر سے بھی نہیں کریں گی اتنی کوسٹ آپ سنگل پیج اگر باہر سے پرنٹ کرائیں گے تو وہ ٹن روپیز کا کوسٹ ہوگا بلکل آپ ملٹیپلائے کر لیں ٹن سے ٹو ہنڈرڈ پیجز کو آپ کو کبھی بھی ٹو ہنڈرڈ کی پرائز میں اتنی اچھی بکس ایسی کالٹی ایسی پرنٹنگ ایسا پیج کہیں پہ بھی نہیں ملے گا ہم اس چیز کو کلیم کرتے ہیں اوپن لے اگر کسی کی بھی بچے کو کوئی بھی پرابلم ہے آپ ہمارے پاس آئیں ہم سے ڈسکس کریں ہمارے ٹوانٹی فور آورز ٹویٹر آبیلیبل ہیں وہ آپ کو فری آف پاسٹ اس چیز کا گائیڈ کریں گے ہم ایڈبیشن پیکس بناتے ہیں کسٹمائز پیکس بناتے ہیں سپیشل کیٹس کے لئے پیکس بناتے ہیں آپ سمجھیں کہ سب کچھ پل فلچ چیزیں ہمارے پاس سٹڈی سے ریلیٹر آویلیبل ہیں اچھے تو میم یہ بتائیں کہ یہ پورا جو سلیبس ہے یہ کتنے میں کوش کرے گا یہ فل لرننگ پیکس جس کے اندر ایٹ ہنڈرڈ نائن ہنڈرڈ وارک شوٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو تقریباً پور تھاؤزن میں پاسٹ کرے گا اچھے صرف چار ہزار میں صرف چار ہزار میں کلر فل شیٹس جس کے لئے پیکس جس کے لئے پیکس جس کے لئے پیکس جس کے لئے پیج نمبر اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا جو کیمبریس کا سلیبس ہے وہ سلیبس ہے جس میں ابھی آنچوز نہیں ہیں جس میں صرف ٹیکس ہے بچے نے پریکٹس خود ہی کرنی ہے اور ہمارا یہ فل لرننگ پیکس ٹوٹل پیکس اس کا ویٹ اٹھا کر دیکھیں ان کا ویٹ کتنا ہے اس کا ویٹ بھی کافی ہے اور بکس آپ دیکھ رہی ہوں گے انہوں نے میڈم نے تیار کی ہیں خود کرتی ہیں اور اس کام کو لے کے چل رہی ہیں یہ سارا کچھ میں خود ہی اپریٹ کرتا ہوں تو میرے ویورز کو بتائیں کہ کس جگہ پہ آپ بیٹھ کے یہ کام کر رہی ہیں اپنی زبانی بتائیں ناظرین کو یہ میرا سارا گھر کا ایریا ہے جس کو میں نے اکوپائی کیا ہے یہاں پہ ہماری سارے پرنٹنگ پڑھی بھی ہے یہاں پہ ہماری مشین بھی پڑھی بھی ہے پیچھے ہم سارا آرڈرز جو ہیں اس کو پیک کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو فسوا دیتے ہیں تو بیسیک کلی یہ کوئی آفس نہیں ہے یہاں پہ کوئی ورکنگ یہ میرے گھر کا ہی چھوٹا سا سیٹ اپ جس پہ ہم کام کرتے ہیں اچھے تو میم یہ بتائیں آپ کو کتنا ٹائم ہو چکا ہے یہ کام کرتے ہوئے یہ مجھے تقریباً ڈیٹھ سال ہو گیا اس مشین کو کتنا ٹائم آپ دیتی ہیں کتنا ٹائم اس کو اپریٹ کرنے میں لگاتی ہیں اس کو ون سے ہاف منٹ لگتا ہے اپریٹ کرنے میں اور جتنے آرڈرز ہوتے ہیں اتنی بکس ہم نکال لیتے ہیں جیسے میں آپ کو بتایا ہے کہ ایک بک بنانے میں جتنی بکس آپ نے بنانی ہے تو آپ یہ بتا دیں گھر میں بیٹھ کے آپ کام کر رہی ہیں کتنے پیسے کموا لیتی ہیں ناظرین کو بتائیے گا سیون فگرز ہیں آپ بلینک نوڈ بکس لے لیں جیسے ہم اپنے ٹائم پر بیٹھ اور ٹائم اور سارا لکھتے ہوتے تو اس میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہوتا تھا تو یہ کوئک پریکٹسنگ ورکشیٹ ہیں آپ ان کو دیں اور وہ پریکٹس کرتے ہیں اور جیسے ان کے سامنے ایک چیز آتے ہیں تو انہیں ایسا نہیں لگتا کچھ نیا ہمارے سامنے آگئے کیونکہ وہ اتنا گو تھو ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں تو میں مجھے آپ یہ بتائیں کیوں خیال ہے کہ یہ کتابیں ہی بنائیں یہ کتابیں تو باہر مارکٹ میں بھی مل جاتی ہیں یہ نہیں ملتی ہیں یہ پریکٹسنگ شیٹس نہیں ملتی ہیں آپ کو باہر مارکٹ سے بکس ملیں گی یا بلینک نوڈ بکس ملیں گی آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی جو کوئکلی یوز ہو سکے جس سے آپ بچوں کو ایک منٹ میں پریکٹس کروا سکیں جن سے آپ ان کی فروینسی کو تیز کر سکیں ان کی کرٹیکل تنکنگ ابیلٹیس کو تیز کر سکیں آپ یہ بتائیں جو آپ بنا رہی ہیں کیا یونیکنس سے اس کے اندر اور کیسے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے ایک چیز تو یہ کہ یہ بہت زیادہ ٹائم سیف کرتی ہیں آپ کو کچھ بھی اگر بچوں کو پڑھانا ہے اس کے لئے پہلے آپ کو گوگل پہ جا کے سرچ کر کے ان کے ریلیٹیو ٹاپک نکال کے اس کو پرینٹ آؤٹ کرانے کے ضرورت نہیں ہے یہ ready to make easy to use quick books ہیں یہ آپ ان کو دیں ان کا کل اگزام ہے آپ ان کو کسی بھی ٹاپک کی ورکشیٹ نکالیں اور اسی ٹاپک کے لئے آپ ہنڈرز آف ٹائم ان کے پریکٹس کروا سکتے ہیں اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کی نا پریکٹس زیادہ ہو جاتی ہے اور جب پریکٹس ایک چیز کی زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کے اے پلس گریٹس تو آنے اچھا تو یہ بتائیں آپ کس کس کلاس کی آپ میٹیلر تیار کر رہی ہیں ورکشیٹیں تیار کر کے آپ پیسے کم آ رہی ہیں اب انیشیلی تو ہمارے پاس پریسکولر سے لے کر گریڈ سکس تکی تمام ورکشیٹیں انکلوڑنگ آل سبجیکٹس اور انشاءاللہ ان فیوچر ہم اے لیولز پر بھی آگے بھی ارادہ ہے آپ کا آگے بھی ارادہ ہے جب کرونا کا ٹائم آیا تو میرا بھائی چھوٹا تھا مجھے بہت ضرورت پڑھی کیونکہ اس کے اگزام سے مجھے پرپیر کروانا تھا اب میں یہ دیکھنے لگ پڑھی کہ اگزام کی پرپریشن کہاں پر کرواؤں کوئی مٹیریل نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے کوئی پاسٹ پیپر نہیں ہے پھر گوگل پر جاتی تھی سرچ کرتی تھی ورکشیٹس نکالتی تھی ان کو پریکٹس کراتی تھی میں نے سوچا کہ اگر میرے بھائی کو اتنی نید رہا تھے پاکستان میں کتنی ایسے بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں ان کا پیپر انسین آتا ہے تو ان کو تو اس چیز کی بہت ضرورت ہوگی پھر اس سے سوچتے سوچتے میں نے آہستہ آہستہ سے شیٹس بنانا سٹارٹ کی مجھے اچھا رسپونس آیا پہلے میں نے فیملی میں تھی فیملی میں بہت اچھا رسپونس آیا گریڈز بچوں کے انکریز ہوئے ابھی بھی مجھے کالز آتی ہیں مجھے سپیشل کہتے ہیں ہم کسٹمائز ورکشیٹس بھی بیسیکلی بناتے ہیں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم اس کو گروہ کرتے گئے دیکھیں ابھی ہم فریسکولر سے دیکھیں گریڈ سکس تک بنا رہے ہیں آن ورڈز ہم ہمارا پلان ہے کہ ہم اوے لیول کی طرف پہ چاہیں لاش پہ آپ دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں اچھی بار شیر کرنا چاہیں کوئی زنگی کا راز دینا چاہیں اچھا جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ میں ایک لڑکی ہو کر سارے کام کو منیج کرتی ہوں کلنک میں منیج کرتی ہوں ساتھ میں اپنا یہ والا کام بھی ہے ہم پاکستان کو ایک بہت اچھی لیول پر لے کے جا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو کریٹسائز کریں پاکستان کو کریٹسائز کریں ہم ہیوں نہ خود اٹھ کر میند کریں تو لے ناظرین بہت اچھا پیغام اس میڈم نے دیا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند دی ہوگی پھر ملتے ہیں کسی اور بزنس ایڈیو کے ساتھ اپنا رکھئے گا بہت سرا خیال اللہ حافظ